ہلو فرنڈز اسلام علیکم اگر آپ کو گئے ہیں پالک اور آلو کے پکوڑے کھا 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 کر پرد تو ٹرائی کیجئے یہ چکن پکوڑا کی ریسپی کیونکہ یہ چکن پکوڑا ریسپی بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہوتی ہے اور اسے کھانے کے بعد مہمانت بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے 200 گرام کے ساتھ لیمین جوز لیا ہے نمک لیا ہے بلیک پیپر وائٹ پیپر لیا ہے ریچلی فلیکس اور چینی سالٹ جنجر گرلک پیسٹ اور کچھ سوسس لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے فلیور کے لئے لینا ہے تندکہ مسالہ اور تندوری مسالہ اور ان تمام مسالے اور تمام انگریرنس کے ساتھ ہم ایک بہت مزیدار ریسپی چکن پکوڑا کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کے اندر جنجر گرلک پیسٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں نمک ہز بیزائی کا چینی سالٹ ڈال رہے ہیں بلیک پیپر اور وائٹ پیپر بھی ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم نے تکا مسائلہ اور تندوری مسائلہ پھر ہم نے اٹھ کر رہا ہے لہم جوز چلی سالٹ ڈال رہا ہے سیوہ سالٹ ڈال رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم اٹھ کر رہے ہیں مینگر وان تی سپون اور ڈالنے کے بعد اسے اچھا سے مکس کریں تاکہ تمام مسائلہ چکن کے اندر رچ پس جائیں اور اس کو اچھے سے مرینیٹ کرنا ہے تاکہ چکن کے اندر بہت اچھا جائے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اسکندر ہم ایک سیکرٹ انگریڈن ڈال رہے ہیں میرا بہتی فیوریٹ ہے کرسپی فرائی پاورر اور یہ 2 ٹی سپون ہم نے اٹھ کرنا ہے اور میں یہ ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی کہ ہم نے کہاں سے پرچیز کیا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد اسے اچھے مکس کریں اور مرینیٹ کریں 30 منٹ کے لیے پھر ہم نے لینا ہے بھونہ زیرہ نمک بھونہ کھٹا دھنیا اور سوڈا ڈالنے کے بعد مسالے کے ساتھ سوڈا مکس کریں پھر ہم نے پھینٹ لینا ہے اب ہم نے مرینیٹ کیوئی چکن کے اندر بیسن کے بیٹر ایٹ کرنا ہے جتنا ریکوائیڈ ہو آپ اتنا ہی ایٹ کریں بہت زیادہ بیسن نہیں ڈالنا ہے تقریباً ہم نے 5-6 ٹیبل سپون کے قریب بیسن ایٹ کر رہا تھا اور یہ دیکھیں ہمیں ضرورت پہ رہی تھی تو ہم نے ایک ٹیبل سپون اور ایٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ہمارا بیٹر بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے سے میڈیم لوگ فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز چولے پہ نہیں فرائی کریں گے تاکہ چکن جو ہندے سے سوفٹ ہو جائے اور گل جائے اور اس طرح سے ہم نے تمام بیچز ریڈی کرنے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں فرس ٹیم میرے ویڈیوز ووچ کر رہے ہیں تو جل سے جل جل آپ میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل ایکن پہ کلک کر لیجئے یہ دیکھیں کتنے مزیدار پیارا اس کا کلر جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور کتنے کرسپی چکن پکوڑا تیار ہوئے تھے اور زائی کا تو بہت ہی مزیدار تھا اس لئے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مہمانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خوش کریں لیکن بہت ہی مزیدار کرسپی چکن پکوڑا ہمارے تیار ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی آسان طریقے سے یہ کرسپی پکوڑا ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو اس طرح سے ہم نے سیکنڈ بیچ بھی ٹرائے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی کرسپینس تو بہت زبردست آئی تھی تو اب ہم اسے انجوائی کرتے ہیں افتاری پر آپ بھی انجوائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ کوئی ریسپی کیسی لگی ہیں پھر ملتے ہیں ایک نیو بہت ہی ریسپی کے ساتھ ٹکیر اللہ حافظ موسیقی